مہربان اور مشفق دوست اور بھائی آپ تشریف فرما ہوئے میری مراد ہے محترم جناب ڈاکٹر محمد تارک صاحب آپ کو ہم ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر عرفان جمیل صاحب انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ اپنا مقالعہ بھی پیش کریں گے اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حافظ نور احمد بندیالوی صاحب اور علامہ پروفیسر حافظ سخی احمد خان صاحب اور مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب شیخ اپورا سے اور محترم جناب علامہ مولانا محمد بشیر القادری صاحب اور لاہور سے محترم جناب پروفیسر محمد بہاودین صاحب آپ جلوہ گر ہیں اور خصوصی طور پر یہاں تشریف فرما ہوئے ہماری دعوت پر پیر قمر الدین چشتی سیالوی صاحب ہم آپ کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش شامدیت کہتے ہیں حریپور سے علامہ حافظ محمد زبیر صاحب اور میں خصوصی طور پر قبلہ پیر دلدار شاہ صاحب کے صاحب زادے محترم جناب حسیب شاہ صاحب آپ کو خوش شامدیت کہتا ہوں پیر سید مذر سجاد شاہ صاحب گلانی اور ہم سب کے لیے محترم اور مقرم قبلہ شاہ جی کے صاحب زادگان والا شان پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب پیر سید نومان ریاض حسین شاہ صاحب اور میری اس جانب تشریف فرما ہے پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب اور ہمارے ملک پاکستان کا مشہور و معروف نام سنا خانوں کی صحب میں ناتگو حضرات کی صحب میں شعرہ کی صحب میں ایک خوبصورت نام ہے میری مراد ہے الہاج سرور حسین نقشبندی آپ تشریف فرما ہیں اور کراچی سے ہماری دعوت پر مولانا عبدالحفیظ مارفی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہوئے تمام معززین علماء اکرام مشایخ کو ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی محفل میں خصوصی دعا آخر میں انشاءاللہ پیر دلدار علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ آلیہ دیوان حضوری بشندور شریف آپ فرمائیں گے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک محبت برا پیغام نوٹ فرما لیجئے اور یہ اعلان بھی سمجھ لیجئے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا جو فیس بک چینل ہے اس کے ون ملین فالورز مکمل ہو چکے ہیں اس پر ہم ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو خصوصاً حاجی عبدالرحف صاحب اور محترم جناب آمیر فیاضی صاحب اور اے آر وائی کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی معیشت پر اللہ تعالی نے انہیں عظیم تحقیق کرنے کی توفیق سے نوازا ہے ایک نومکس کے اندر ایمفل کیا اور اسلامی معیشت پر بہت اچھی تحقیق کی میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر حافظ سخی احمد خان صاحب جو جھنگ سے تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ شاہ صاحب کی تفسیر تفسرہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ طاہرین طیبین و اصحابہ اجمائیں آج کی اس محفلے محبت میں عرباب علم و دانش مشاقہ ازام سادات کرام کا جو جم گھٹا ہے اس میں بات کرنا اعزاز بھی ہے اور ایک امتحان بھی اور خاص طور پر سیدی و سندی قبلہ شاہ جی کی موجودکی میں لب کو شائع کرنا انتہائی مشکل کام ہے انہی کی نگاہوں کی خیرات مانگ کر اور انہی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا کر بہرحال اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کاسم وقت کی حکم پر ہی دیئے گئے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں آغاز وہیں سے کروں گا جہاں بابا اسلم صاحب نے بات کو چھوڑا ہے قبلہ شاہ جی کی تفسیر تفسیرہ پر عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ایک اہل محبت نے کہا تھا کہ کوہے تور پر جس درخ سے اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اسی درخ سے بنا ہوا کلم قبلہ شاہ جی کو تفسیر قرآن لکھنے کے لیے میسر آیا اسی لیے قبلہ شاہ صاحب کی تفسیر تفسیرہ کے لفظوں اور جملوں سے نکلتی ہوئی تیز روشنی پڑھنے والوں کے سینوں کو نورِ الہی سے بھر دیتی ہے مگر مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوہے تور کے کلم کا نہیں بلکہ نگاہِ سیدہ زہرہ پاک کی توجہ کا سمرہ ہے یہ خونِ حسینی کا فیض ہے اس کے لفظوں اور حرفوں میں امامِ حسن المجتبہ کی نسبتوں کا حسن محسوس کیا جا سکتا ہے تفسرہ بابِ مدینة العلم مولا علی کے علم سے سجا سجایا ایسا گلستان ہے جس کے ہر پھول سے ذکرِ الہی اور محبتِ پنجتن پاک کی خوشبو آتی ہے یہ وہ تفسیر ہے یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کی شہرت اور مقبولیت صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش والوں میں بھی اس کا چرچہ ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاون ون ففٹی سیون کی تفسیر میں قبلہ شاہ جی خود اپنا مکاشفہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں عالمِ برزق میں ایک حال نمہ جگہ پر دیکھا کہ مرہوم احمد میرا درسِ قرآن سننے کے لئے تشریف فرما ہے ساتھی حضرتِ آلہ پیر محر علی شاہ گولڑوی بابا بلے شاہ اور غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے جلوہ افروز ہیں حضرتِ آلہ کو دیکھ کر میں نے ارز کی حضور آپ سب تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں میری خوش قسمتی کے قدم رنجا فرمایا میرا خیال ہوتا ہے کہ آپ زندہ کیسے نظر آ رہے ہیں فرمایا تمہارے درسِ قرآن کی شہرت سن کر آئے ہیں تمہارے درسِ قرآن کی شہرت سن کر آئے ہیں آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں حضرتِ آلہ نے فرمایا جب تمہاری اس حصے کی تفسیر مکمل ہو جائے ہم پھر آئیں گے درس تیار کرنا ہم سنیں گے جنابِ مان جنابِ محترم آج کوئی مجزوب روزنِ ارش سے جھانک کر دیکھے تو کیا معلوم ارش پر بھی ایسی ہی کوئی تقریبِ رونمائی ہو رہی ہو جس میں بابا بلے شاہ اور خاجہ غلام فرید کی کافیاں ہو اور قبلہ شاہ جی کی تفسیر کے اکتباسات وہاں بھی سنائے جا رہے ہو ہزراتِ محترم دورِ حاضر میں کیونکہ میرے اس مقالے کا انوان تفسرہ اتحادِ امت اور اتحادِ اہلِ سنت کی عملی دعوت تو ہزراتِ محترم دورِ حاضر میں اہلِ سنت تقسیم در تقسیم کے کربناک حالہ سے گزر رہے ہیں تفسرہ اہلِ سنت کو درد مندی سے اصلاف کے طریقے پر اتحاد کی دعوت دیتی ہے اہلِ سنت کے اندر ناصبیت خارجیت اور رافضیت کے رجحانات کی نفی کرتے ہوئے سورة الدہر کی آیت نمبر نو کی تفسیر میں دائیِ اتحادِ امت حضور قبلہ شاہ جی ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں طریقے صحیح نہیں کہ جن روایات میں صحابہ رضی اللہ اجمائین کہ فضائل ہوں انہیں خوارج کی روایت کہہ کر رد کر دیا جائے اور جن روایات میں اہلِ بیت کے فضائل ہوں انہیں روافض کی روایات کہہ کر ترک کر دیا جائے اس طرح تو صحابہ اور اہلِ بیت کسی کی بھی کوئی فضیلت نہیں بچے گی تعصب بری چیز ہے صحابہ رضی اللہ اجمائین اور اہلِ بیت سب کے فضائل دل و جان سے تسلیم کرنے چاہیے حضراتِ محترم ہم نے قبلہ شاہ صاحب کے ان سنہری الفاظ سے یہ سیکھا تاثب بری چیز ہے تاثب بری چیز ہے اسے تک کر دیجئے آئیے اور آ کر آج بھی قبلہ شاہ صاحب کے گھٹنے پکڑ لیجئے گمراہیوں سے توبہ کر لیجئے شاہ صاحب امامِ سجاد پاک کا صدقہ سمجھ کر آج بھی تمہیں معاف فرما دیں گے حضراتِ محترم اہلِ سنت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حق بیان کرنے میں کبھی بھی مداہنت کا شکار نہیں ہوئے آج بھی اتحادِ اہلِ سنت کی بنیاد یہی اسوائے حسینی ہے وہ تفسرہ سے ہی حسینی للکار کا ایک منظر ملاحظہ ہو سورة البقر کی آیت نمبر ون ہنڈرڈ ففٹی فور کی تفسیر میں شاہ صاحب رشاعت فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کے سر پر ضرب شہادت نے محال کو خون خون کر دیا لیکن علی کرم اللہ وجہ القریم کہنے لگے فوستو بی رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میکامیاب ہو گیا امامِ عالی مقام نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن سر سے قرآن پڑھنے کی آواز برابر آتی رہی یہ ختم کل کی آواز نہیں شہادتوں کے ترانے تھے اور جذبوں کی کندیلیں منور کرنا تھی قاسمو علی اکبر بابا کی دعوت پر فدا ہو گئے یہ شعور اہل بیعت کی چمک تھی اور یزیدیت کو نار جہنم میں زلط کے ساتھ پٹک دینے کا اعلان تھا شہادتیں تلہا کے زخم بھی حمزہ کی مظلومانہ تصویریں بھی مصحب کے عزائم بھی عثمان کی تلاوت بھی ابن زہر حسن المجتبہ کو پلائی گئی لیکن موت زہر پلانے والوں کا نصیبہ ہو گیا اور حیات آفتاب و مہتاب بن کر حسن نام کے ایک ایک حرف سے جلبہ فگن ہونے لگ گئی بڑی بات ہے جو بڑا اس کا فیصلہ بھی بہت بڑا کہ جو شہید ہوگا اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے ستر لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا ارباب اق ارباب علم فراست فہم فراست اہل سنت کا ترہ امتیاز عشق و عدب ہے اہل سنت نے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کرتے ہمیشہ اسی اصول کو مدنے نظر رکھا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جو اہل عدب و عشق کے ذہنی استراب کا باعث بنتی رہی اب اس اکھی ضمیر کا تعیون کرتے ہو اس کا رخ بارگاہ رسالت سے پھیر دینا ہی عدب و محبت کے تقاظوں کو پورا کر سکتا ہے اس صورت کی طرف دعوت دیتے ہوئے پچاس سال سے زائد اہل سنت کی قیادت کرنے والے سالار کافلہ عشق جنود قبل شاہ صاحب کے الفاظ قابل رشق ہیں اب ارشاد فرماتے ہیں راہ عشق کے عظیم سہرہ نور احمد رضا بریل رحمت اللہ علی نے جس طرح زم کمانا تفرط اور امتیاز کے ساتھ کر کے تحقیق اور تفہیم کے دنیا میں روشن نشانات چھوڑے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی رائے قابل توجہ ضرور ہے ویسے بھی امام جعفر صادق غیر عرب نہیں تھی صرف بنو امیہ کی دولت پرستی کے جنگل میں قدم نہیں رکھا تھا اس عشق میں تو بہت سے مصبت قوی سکہ اور مضبوط رافی بھی ضعیف ہوئے تفسرہ کے اس اکتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی اصول عدب جان عالمین مصطفی اکنیرین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت آپ کے ازواج تییبات آپ کے اصحاب سب کے لیے قائم رہنا چاہیے اس اصول سے ان حراب اہل سنت کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے اس لئے صاحب تفسرہ کی دعوت ہے کہ بارگاہ مخدومہ کائنات بدعات الرسول حضرت سیدہ پاک بطول سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے بے عدب وں سے اہل سنت کی پاک صفوں کو پاک ہی رکھا جائے تو اتحاد عدب و محبت کی بنیادیں مضبوط ہو سکتی ہیں حضرات محترم آخر میں اسلاح اہل سنت کا ایک اور بنیادی اصول روحانی اقدار سے مضبوط وابستگی ہے جس پر انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا زمانے بھر کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تو وہ ڈٹ گئے اور دین محبت کے بنیادی اصولوں سے انحراف نہ ہونے دیا کیونکہ ان کی روحانی منصل بارگاہ رب العالمین کا قرب ہوتا ہے جس کے حصول کے لئے وہ مرشد کامل کے قدموں میں سر اطاعت خم رکھتے ہیں خلافت راشتہ کا سنہری دور سینا امام حسن المجتبہ کو شامل کیے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اتحاد امت اور اتحاد اہل سنت کی حقیقی بنیاد خلافہ راشدین کو چار نہیں بلکہ پانچ تسلیم کرنے میں ہے صورت القیام کی تفسیر میں جذب جنوب درد مندی سے قبل شاہ جی امت کو دعوت دے رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں قرآن کہتا ہے کہ فقط یہ کہ فقط یہ کہ فقط یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھیں گے وہ اپنے رب کے مجذوب ہو جائیں گے دیوانے دیوانے اور دیوانے دیدار الہی کے جلووں میں گم اور شربت دیدار پی کر جنو ماس اللہ ہی اللہ کتنی خوبصورت منزل ہوگی جب بات ہو اللہ سے تو اللہ تک پہنچ جائے گی اللہ اللہ دم دم اللہ اگر کوئی منفی معنوں کی پک ڈنڈیوں میں علج نہ جائے تو عرض کر دوں دین اطاعت کی بنیادیں پانچ ہیں ایمان و اقرار نماز روزہ حج اور زکاة لیکن دین محبت کی تکمیل ان پانچ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی چہرہ نظر صحبت ذکر اور غیر سے انکتا دین اطاعت کی تکمیل بھی پانچ میں ہے اور دین محبت کا عروج بھی پنج تنی ہونے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن یا پھر علی حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالی انہم ایوما اکملت لکم کا راز انہی چہروں میں ہے حضرات من تفسرہ ایک دعوت ہے جو انتشار سے اتحاد کی طرف بلاتی ہے تفسرہ ایک احساس درد ہے جو قوم کو بد تہذیبی سے شہستگی کے جہان نور میں لانا چاہتا ہے تفسرہ ایک ولی کامل کا وجدان ہے جو ہر ایک دہلیز رسول کا عاشق دیکھنا چاہتا ہے تفسرہ سیدہ زہرہ پاک کے چمنستان کرم کی وہ خوشبو ہے جو مشام ہستی کو ترو تازہ کر دیتی ہے تفسرہ مولا علی کے علم و حکمت وساط و بلاغت اور روحانی توجہات کا وہ خزینہ ہے جو اپنے ہر کاری کے اندر رنگ جمال پیدا کر دیتی ہے تفسرہ کے فیضان کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہر ایک جہاں میں قبل شایع کا سایا نصیب فرما آمین ماشاء اللہ مخترم جناب علامہ پروفیسر حافظ سخی احمد خان صاحب اپنا خوبصورت مقالعہ پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ پانچ سے سات منٹ سے زیادہ نہیں ہے ایک مقالعے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی تو کیونکہ ہمارا ٹائم ہے اے آر وائی کیو ٹی وی ہی محبوب اور پیارے شاگر جن کو ہم سب ڈاکٹر زفر اقبال نوری کے نام سے جانتے ہیں امریکہ سے انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام بیجا آپ سربراہ ہیں انٹرنیشنل پیس مشن کے آپ فرماتے ہیں انتہائی عزت توقیر احترام محبت عقیدت کے لائق نباز اصر مفکر اسلام مفسر قرآن استاذ الاساتزہ شیخ الشیوخ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ دامت برکات ملعالیہ لائق صد احترام عزت معاف دیوان احمد مسود چشتی زیب سجادہ درگاہ بابا فرید دین مسود گنج شکر قابل صد احترام عزت معاف جناب پیر دلدار علی کہ استاذ المکرم مرشد و مربی حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے فروغ فقر قرآن اور قرآن فہمی کی جو علمی تحریک دہائیوں پہلے اٹھائی تھی اب وہ برگ و بار لا رہی ہے قریا قریا قوب بہار دکھا رہی ہے اسر حاضر کے تفسیری عدب میں تفسرہ کے منفرد ممتاز نام سے جو وقی کام شروع ہوا آج اس کی جلدیں زیر تباعت سے مرسہ ہو چکی ہیں اور ہم سب اس کی تقریب رونمائی میں سعادتوں کی خیرات سمیٹ رہے ہیں مجھے ایسے کم علم کو تا فہم کہ یہ حیثیت نہیں کہ اس قدر اس گران قدر عظیم علمی اور عدبی مارکت العراء تفسیر کے تعارف میں کچھ عرض کر سکوں میں بس قبلہ شاجی کی خدمت میں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں اور متمنی اور دعا گو ہوں کہ حضرت قبلہ شاجی مدزل العالی صحت و سلامتی کے ساتھ جلوہ کر رہے ہیں میرے محترم سامین الحمد اللہ کردار طرح اس کا اسلوب بھی منفرد ہے اس کو پڑھنے والا طالب علم ہو یا استاد وہ اس کے شکوہ لفظی اور وسط معانی کی باوجود جان نواز دل گداز بصیرت افروز حکمت افضاء کیفیات سے محروم نہیں رہ سکتا تفسرہ کے قاری کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی انتہائی لگاتا جا رہا ہے یا وہ ایسے مصور فطرت اور تجمان حقیقت کی صحبت نور میں آ بیٹا ہے جو اپنے خامہ موجز رقم اور موہ بو کلموں سے فہم قرآن کے کینو وز پر ایسے ایسے نور نظر نواز دل ربا نقش نگار اُبھار رہا ہے کہ تاریخ و حیرت و فرحت کی کیفیات سے گزار کر جادہ محبت و طاعت پر گامزن کر رہا ہے سامین محترم اس سے پہلے کہ میں بے ربطی کا شکار ہو جاؤں میں قبلہ شاہ جی کی خدمت اقدس میں تدم بوسی پیش کر کے اپنی گفتگو کا اشتتام ایک نظم پر کر رہا ہوں اثر حاضر کی بصیرت تبصرہ تفسیر ہے اہد نو کی تازہ حکمت تبصرہ تفسیر ہے جلوائے توحید کا ایک جل ملاتا ارمغان عشق احمد کی حلاوت تبصرہ تفسیر ہے باب شہر علم کے علمی تبہر کا نشان مظہر فیض رسالت تبصرہ تفسیر ہے جعفر صادق کا معنی اور تفسیر کبیر سب کی جامع ایک وحد تبصرہ تفسیر ہے علم و فن کا ایک جہاں یہ حیرت اندر حیرت اس لفظ معنی کی جلالت تبصرہ تفسیر ہے ایک فصاحت ایک ولاغت کا یہ بہر بے کران فیض بار گنج ندرت تبصرہ تفسیر ہے ظلمت شب میں اجالوں کی نوید جان فضا نکتہ نکتہ نور و نکھ تبصرہ تفسیر ہے تابت مہکے گی نوری دانش لوہ قلم فتح باب سر فطرت تبصرہ تفسیر ہے بڑا خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت پیغام ڈاکٹر محمد زفر اقبال نوری صاحب نے امریکہ سے اس محفل کے لیے منظور فرمائے ہماری آج کی اس محفل میں ہمارے بہت ہی موزز اور محترم مہمان آپ پروفیسر ہیں وزیر آباد کالج کے میں انتہائی عدب سے گزارش کر رہا ہوں حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر آصف حضار وی صاحب مدزل العالی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں سے قرآن روح ایمہ جانے دی حست حب رحمت للعالم آج کی یہ تقریب سعید اور وقار تقریب افسر قرآن مخدوم اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد ازلالعزی کی تفسیر تفسرہ کی ساتھویں جلد کی تقریب انمائی ہے اس عظیم موقع پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کا تعلق سلسلہ نقش بندیہ کے ساتھ ہے اور سلسلہ چشدیہ کے روح روان حضور بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ تعال لے کے آستانہ آلیہ کے سجادہ نشین تشریف فرما ہیں حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ نقش بندی جب خلوت میں ہوتا ہے تو چشتی ہوتا ہے اور چشتی جب جلوت میں ہوتا ہے تو نقش بندی ہوتا ہے تو آج کی یہ تقریب چشتیت اور نقش بندیت کا مجمع باہرین ہے دو عظیم شخصیات اور دیوان حضور کے سجادہ نشین دیگر علمات تشریف فرما ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بابرکت اور مبارک موقع ہے دیگر مسالک کے اندر تو صورتحال کو شعور ہوتی ہے لیکن اہل سنت کے اندر تعریف کروانے کے لیے خدمات کا اظہار کرنے کے مرنا ضروری ہوتا ہے جس طرح جنت مرنے کے بغیر نہیں ملتی ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی آلم دین کوئی شیخ کوئی پیر کوئی مفقر دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پھر اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ ایک بڑا غلط رویہ ہے لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے تمام منتظمین کو کہ انہوں نے حضرت کی اس عظیب کابش اور کوشش پر یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کابش اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے آقا ادو جہان سرکار ادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کو کے اندر سات چیزیں تلاش کرو کہ ان کے اندر علم ہوگا ان کے اندر حلم ہوگا ان کے اندر سخابت ہوگی ان کے اندر شجاعت ہوگی اقل حلال ذاکر الموت اور محب الفقرہ ہوں گے چونکہ وقت بہت کم ہے اور قاسم صاحب فرما بھی رہے تھے کہ بلکل شارٹ کرنا ہے میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بحث نہیں کرتا صرف کہتا ہوں ان تمام چیزوں کا مرکز اور محور قبلہ شاہ صاحب کی ذات اقتصح ہے کسی بھی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خود خدا است در تلاش آدمی با خبر شو اللہ جسے چاہتا ہے شاہ صاحب ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ باپ دادا پردادا اوپر بڑے عالم دین بڑے لوگ گدھر ہوتے ہیں شاہ صاحب ان شخصیات میں سے ہیں اہل سنت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی سٹیج تیار کرے اور کہے کہ آکے خطاب کرو شاہ صاحب سیلف میٹ بندے ہیں جنہوں نے یہ ساری مجلس خود تیار کی ہوئی یہ ساری رونکیں شاہ صاحب کے دم قدم سے ہیں کسی بھی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ability کتنی ہے mobility کتنی ہے اور mobility اس کے اندر کے سنداز کے پائی جاتی ہے ability mobility اور mobility ability means showing skill and knowledge انیبل speaker دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنا قابل ہے وہ کتنا بڑا عالم دین ہے اس کے پاس علم کتنا ہے انیبل speaker اور پھر اس کے بعد mobility دیکھی جاتی ہے public opinion creation کیا وہ بندہ صرف عالم دین ہے یا اس نے اپنے نکنہ نظر کو لوگوں تک بھی پہنچا یا اس نے ایک ایک خیب تیار کی ایک جماعت تیار کی ایک سلسلہ بنایا ایک انجمن تیار کی ایک کاروان بنایا اور nobility of high character splendid دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ شخصیت عظیم روایات کی امین بھی ہے کہ صرف اس کے پاس علم ہی علم تھا یا صرف اس نے لوگوں کا ایک گروہ تیار کر لیا یا پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے اس کے اوپر عمل بھی کیا الحمدللہ جس شخصیت کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے یہاں پر آئے ہیں وہ ability کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے مفقر ہیں بڑے علماء سے اکتباس کیا میرے جد جد حضرت شیخ القرآن آلہ حضرت بیلوی کے لختے جگر نور نظر حجت السلام مولا حامد رضا جب کلاس پڑھایا کرتے تھے تو کسی شاگرت نے بات کرنی تو آپ فرمایا کرتے تھے کچھی بات نہ کرو تمہارے اندر عبالحقائق بھی بیٹھا ہوئے وہ عبالحقائق رحمت اللہ تعالی جب حضرت دوستوں کے طلبہ تھے اس کے اندر نظر گئی تو دیکھا کہ شاہ صاحب ان سب میں سے صرف فرست تھے اور تفسیر کے حوالے سے امتحان بھی ہوا اور اس میں سب سے زیادہ نمبر حضرت شاہ صاحب کو ملے اور درجہ اول پر سب سے پہلے شاہ صاحب کو سند بھی دی اور کہ آپ نے اپنے نکتے نظر کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا یہ اتنی بڑی تنظیم مل رہی ہے انجمل مل رہی ہے ملک پاکستان بیرون ممالک اندر ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی اقتداء کر رہے ہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں یہ آپ کی میند کاوش اور کوشش ہے لوگ تو ترستے ہیں اور یہاں پر تو ہر سنوار کو بنا بنایا ایک اجتماع بلتا ہے جس کو لاگون لوگ جس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور پھر نوبلیٹی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو یہ احزاز عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تقوی تحارت کی لحاظ سے بلکہ ابھی دس پندرہ دن قبل مدینہ طیبہ کے اندر میں بھی وہاں پہ حاضر تھا مسے نوی کے اندر آپ ویل چیئر پر تشریف لاتے تھے آپ کے دیکھیں نور اور نور کے بیٹے جس ہوتل میں ٹھہرے تھے اس کا نام بھی انوار مدینہ تھا اور اس کی جو فرمانے لگے میں تو کمزور ہو گیا ہوں بیمار ہو گیا ہوں میں نے کہا یہ آپ کا اپنا ایک عازی اور انکساری ہے ورنہ جب آپ خطاب فرماتے تو آپ جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا اللہ کا شیر بول رہا اس وقت تو کوئی بندہ محسوس نہیں کر سکتا کہ آپ بیمار ہے تو آپ کی اپنی نعرہ تکبیر بلندہ آس سے ایک شخصیت کو نبی کے آل کو خراج تحسین پیش کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غصیہ آپ تشریف لاتے تو میں نے آپ کی کئی بر زیارت کی میں نے دیکھ ہے بڑے علماء مشاہ درجنوں کے حساب سے علماء سے ملاقات ہوئی کوئی در دیکھ رہے ہیں شاہ سب کوئی دیکھ ہے کہ ویل چیر پیارے ہیں سر بھی جھکا ہوئے اور نظریں بھی جھکی ہوئی اور بڑا خوبصورت پیار انداز اللہ تبارک وطال نے آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے کائنات کے سینے کے اندر راز سید ریاض حسین شاہ میں سر آپ مخزن راز ہوں میں رہا ہوں مدت راز میں سر آپ مخزن راز ہوں میں رہا ہوں مدت راز میں کائنات کے سینے کے اندر راز سید ریاض حسین شاہ صاحب دام اکبال ہو میں سر آپ مخزن راز ہوں میں رہا ہوں مدت راز میں تیری تیری شوق دید کشان کشان تیری شوق دید کشان کشان مجھے کھینچ لائی مجاز میں وما علینا اللہ 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 ہم ہم اپنی آج کی اس تقریب میں انتہائی عدب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں چراغ چشت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی دامت برکات ملک سیعہ زیب آستان آلیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی پاک پتن شریف آپ رونک افروز ہوئے آپ نے بندہ نوازی فرمائی تشریف لائے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا منحاج القرآن علماء کانسل راول پنڈی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی آپ ایک بھرپور وفد کے ساتھ یہاں تشریف لائے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے لگا ہوں ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ ایرڈ ایگری کلچر یونیورسٹی کے اندر چالیس سال سوائل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور آج اس وقت پریسٹر یونیورسٹی اسلاموات کے اندر ریجسٹرار کی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے بانی عراقین میں سے ہیں دیرینہ تعلق قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ اور دینی دعوت کی تحریک کے اندر جب مسجد مسجد گلی گلی محلے محلے قبلہ شاہ صاحب قرآن مجید کا درس عام کر رہے تھے تو اس وقت کے جو کارکن تھے ان میں سے ایک عظیم کارکن میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر حضرت علامہ محمد عزر نعیم صاحب دامت برکات ملک قصیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں آپ کے مقالہ کا عنوان ہے تبصرہ ایک عملی نحدت اور تحریک نحمد وانسلی الارسول اہل کریم قابل صدر احترام قبل اشاری حضرات مشاہف اکرام علماء اکرام حاضرین وناظرین السلام وعلی یہ قبل اشاری ایک اکرامت ہے کہ چار پانچ دن سے بستر پر پڑا تھا اور میں نے اندیا بھی دیا تھا کہ حاضر نہیں ہو سکت گا لیکن شاہ صاحب نے کھینچ لیا اور حاضر ہو گیا بولنا تھوڑا مشکل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر دوں حاضرین حاضرین علوم و فنون کی ایک جامع شخصیت اور علم و حکمت کے شہبار مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید عز حسین شاہ جی کی قرآن مجید کی تفسیر تفسرہ اردو میں نہایت فکر انگیز اور بصیرت تفروز تفسیر ہے مجھ جیسے بے بزات اور کام علم کے لیے اس پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے تہم برائی تعمیل حکم چند سطور پیش خدمت ہے مجھے قبلہ شاہ جی کی تحریک کے اولی کار قرآن میں سے ہونے کا عزاز حاصل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ قبلہ شاہ جی نے محسوس کیا تھا کہ امت کی ظلت اور اسوائی کی وجہ قرآن مجید سے رشتہ کمزور کر لینا ہے لہذا آپ نے شروعی سے قرآن مجید کی دعوت اس کی نشر و اشار اور تعلیم و تدریس پر توجہ مبزول کی اور عوام قرآن کے حلقے جگہ جگہ قائم کر کے لوگوں کو ایک بار پھر قرآن سے جوڑنے کی تحریک جاری کی تفسیر قرآن تفسرہ بی رجوع الال قرآن کی تحریک کا ہی حصہ ہے آپ نے اس میں قرآن مجید کو ایک دعوت کی تحریک اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملن نافذ کرنے کے لئے پیش کیا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا ہونے کے لئے اس کو عملن اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے قبلہ شاہ جی نے آیات قرآن کی تشریح قرآن آیات احادیث نبیہ اثار اصحاب اکبار اہل بیت اطہار تعوین اکرام کے ساتھ ساتھ قدیم و جدید علماء اور محققین سے بھی استفادہ کیا ہے آپ ایک ویجنری اور تحریک شخصیت کے مالک ہیں ان کی تفسیر ایک تحریک تربیت ہے لہذا ان کی تفسیر میں آپ کو قرب الہی کا واضح راستہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پائیان دولت اصحاب اکبار کے روشن کردار کے جلوے اور اہل بیت اطہار کی محبت کی چاشنی اور آشنائی مجسر اور ان سے بچاؤ کا لاحے عمل بھی تجویز کرتے ہوئے نظر آئیں گے حاضرین و ناظرین ویسے تو ساری تفسیر کا عمود تربیت انسان ہے لیکن عموما آیات کی تشریح کے بعد آپ نے ان آیات کا جو عمود پیش کیا ہے وہ تعلیم و تربیت کا بیش باہ خزانہ ہے اس جاگر ہوتی ہے یہی اس کا تحریکی اور تربیتی پہلو اہم ہے حاضرین مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ جتنی بھی تفسیر چھپ چکی ہے میں نے لفظن لفظن الحمدللہ اس کا مطالعہ کیا ہے اس زمین میں سورہ بکرہ کی تفسیر کے آغاز میں آپ تحریر کرتے ہیں قرآنی اور ہدایت ہدایت انسان کی باطنی قوتوں کو سیکل کر کے نئے ڈھب کا نمونے کا انسان کیار کرتی ہے قرآنی ہدایت کا مطلوب انسان خیر و فلا اور رشد و صلاح کا دائی بن کر میدان میں اترتا ہے اور ایک ایک انسانی وجود میں تعمیر حیات کے نئے کالب تراشتہ ہے اس کے لیے آپ نے نصاب بھی ترتیب دیا ہے جس سے مختلف نقاط ہیں لیکن میں وہ تفصیل یہاں نہیں پڑھوں گا حاضرین تفسرہ کی ایک خصوصیہ یہ بھی ہے کہ تشریح کے دوران الفاظ اور جملے اور اسلوب بیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نگینے جڑ نے دیا آپ نے صحیح عقائد کا برملہ ظہار ہی نہیں کیا بلکہ تربیتی نکتہ نظر سے اسے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے اور عقیدہ کی اصلاح کو بطور تحریک پوری ذمہ داری سے کاری تک پہنچ آیا ہے علماء اور محققین سے جہاں اختلاف ہوا بڑے انبہ اور خوب صورت پیرائے میں اپنے نکتہ نظر کو واضح کی آئے جب کہ اسلام کے بنیادی نظریات سے متصادم نظریہ کی کھل کا نشان دہی کی ہے تبصرہ میں تربیتی مواد کے ساتھ سلوب نگارش بہت دل نشین ہے اس کے لئے بہت ساری مسال میں نے لکھی ہیں لیکن میں نے چند جملے ہی پڑھوں گا عقیدہ توحید کے بارے میں آپ نے لکھا ہے اس آیہ کریمہ میں ایمان توحید کو محکم اور مضبط مضبوط کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے کوئی علوی سفلی ارزی سماوی نوری ناری حقی یا عبادی معبود نہیں دنیا میں انسان کو مادی اور رہانی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا رحمان ہے اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص لوگوں کے لئے اپنے کرم اور رحمت کے دروازے کھول دے گا ایسی صفحات رکھنے والا مالک ہی انسانوں کا معبود ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے قرآن مجید اور نبی کریم علیہ السلام کے تعلق کو ظاہر کیا ہے سورہ مائدہ میں آپ فرماتے ہیں اس میں کیا شک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم نور کے اطلاق سے بات پوری سمجھی جا سکتی ہے اس میں بھی شک نہیں کہ قرآن حکیم بھی نور ہے یہی وہ حقیقتیں ہیں جو مسلمان اپنے دلوں اپنے وجودوں اپنی زندگیوں اپنی اقدار و اطوار اور اپنی سوچوں کے گوشہ گوشہ میں محسوس کرتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اگر اسوائے حسنہ سے جوڑ کر کی جائے تو نصب و و و و و اور مقاصد زندگی متعین ہو جاتے ہیں یہ غور طرف بات ہے اللہ کا نظام روحانی کتنا درخشندہ ہے جیسے کتاب کائنات یعنی دنیا سورج کی روشنی کے وسیلہ کے بغیر نہیں پڑی جا سکتی ایسے ہی کتاب حق قرآن حکیم نور نبوت کے وسیلہ کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی جیسا پہلے عرض کیا یہ تفسیر بنیادی طور پر ایک نصاب تربیت ہے اور اس میں عقائد اور معاملات پر برپور توجہ دی گئی ہے جہاں ایموانیات کی بات کی وہاں صحاب رسول اہل بیعت اتحار ان کے مقام اور عظمت کو بھی پیش نظر رکھا اور انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں تحقیق کا رنگ اسروب نگارش طرز استدلال قابل تحسین ہے اس تفسیر میں اتنی جامعیت ہے کہ ایک لفظ کی تشریف باقاعدہ حوالہ جات سے کی گئی ہے لہذا امید ہے یہ اہل علم کے لیے ایک ریفرنس بک کی احسیت اختیار کرے گی اور ہمارے خیال میں اس کے تفسیری معاق سے ایک نہیں بلکہ کئی کئی پی ایچ ڈی کے مقالاجات لکھے جا سکتے ہیں اللہ رب لعزے سے دعا ہے کہ ہمارے مربی استاذ المقرم کے رشات کلم کی تابانی کرنے ہمیشہ چمکتی رہیں اللہ کریم اپنے حبیب پاک محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر ازر نعیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے میں انتہائی عدب سے ملتمس ہوں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ یقیدت پیش کرنے کے لیے الہاج سرور حسین نقشبندی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور الہاج سرور حسین نقشبندی قبلہ شاہ جی کے لیے کوئی توفہ بھی لے کر آئے ہیں آپ خود بھی شاعر ہیں تو کوئی منظوم کلام تفسرہ کے حوالے سے آپ قبلہ شاہ جی کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے اور قبلہ شاہ جی کو اپنا حدیعہ پیش کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تشریف رکھئے الہاج سرور حسین نقشبندی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرے یہ بہت سعادت کا موقع ہے کہ عظیم الشان اور بابرکت تقریب میں مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور بہت سارے اہل علم کی خوبصورت گفتگو سننے کا بھی موقع ملنا ہے بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں تو اس سے میرا دل چاہا کہ میں بھی ایک بات عرض کرنوں چونکہ شیر کے ساتھ میرا تعلق ہے اور شاعر پہ ایک لمحہ کچھ وقت آتا ہے جمعود کا کہ جب شیر اس کے ذہن میں نہیں آتا تو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے تو تفسرہ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جمعود چل رہا تھا وہ آج روا ہو گیا اور سفر میں آتے ہوئے ایک نات کا آغاز ہوا اور وہ مکمل بھی ہو گئی یہ تو کرامت ہوئی لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میں مشورہ سخن کے لیے کچھ دوست کو اب آپ کو بھیجتا ہوں کہ اس میں کہیں آپ کو کمی دیکھیں تو مجھے در آپ متعلق کر دیں تو بہت عرصے کے بات ہوا ہے کہ کسی بھی دوست نے یہ نہیں کہا کہ کسی مصرے پر توجہ کی ضرورت ہے اور سب نے کہا کہ آپ نے لگتا ہے کسی کو دکھا کے بھیجیے لیکن وَسَلَّم مَلَيْكَ یاد حبیب اللہ آہ ان کو دیتا ہوں صدا اے آج بھی ان کو دیتا ہوں صدا آج بھی ان کو دیتا ہوں صدا آج بھی سر سے ٹلتی ہے بلائیں آج بھی سر سے ٹلتی ہے بلائیں آج بھی ان کو دیتا ہوں صدا آج بھی اور کام کرتا ہے وشیلہ آپ کا کام کرتا ہے وشیلہ آپ کا ارے رخ بدلتی ہے ہم آج بھی رخ بدلتی ہے ہم آج بھی کیونکہ ان کو دیتا ہوں سدائیں آج بھی اور شاہ جی ہو کے آئے ہیں جو کچھ نصیب گئے تھے آج بھی شہر نبی ہے مشک بھو آج بھی شہر نبی ہے مشک بھو ارے مہکی مہکی ہے ہم آئے آج بھی مہکی مہکی ہے ہم آج بھی اور ایسا لگتا ہے انہیں کر کے سلام ایسا لگتا ہے انہیں کر کر کے سلام کہ دیکھ کر وہ مسکر آئے آج بھی دیکھ کر کرے وہ مسکر آئے آج بھی اور اس ٹیج سے یہی پیغام ہمیشہ دیا جاتا ہے اور ہر بار دیا جاتا ہے کہ حشر لازم 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 حب اہل بیت مل کے درہ کہہ دیں رما لازم آج آج بھی یہ ضروری ہے وفا آج بھی اور حکم جاؤ جاری حشر تک حکم جاؤ جاری حشر تک ارے بکشی جاتی ہے خطا آج بھی بکشی جاتی ہے خطا آج بھی بکشی جاتی ہے خطا آج بھی اور ان کے بچوں کو نبی سے پیار ہے ان کے بچوں کو نبی سے پیار ہے ارے نات پڑتی ہے جو ماں آج بھی نات سنتی ہے ہے جو ماں آج بھی نات سنتی ہے جو ماں آج بھی بھی اور ان کے در سے وہ آج ہوں خدا تب 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 سرہ شاہ والا کی اطا ہے تب سرہ اور رحمت عالم سے نسبت ہے جسے اس کرم کی انتہا ہے تفسرہ اس کرم کی انتہا ہے تفسرہ یہ بفیض سیدہ زہرہ بطول یہ بفیض سیدہ زہرہ بطول ہر غم دل کی دوا ہے تفسرہ یہ بفیض سیدہ زہرہ بطول ہر غمِ دل کی دوا ہے تفسرہ اور یہ شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ جلوہ گر ہیں پشت پر مولا علی جلوہ گر ہیں پشت پر مولا علی علم کا حیرت سرا ہے تفسرہ جلوہ گر ہیں پشت پر مولا علی علم کی کا حیرت سرا ہے تفسرہ اور یہ وہاں بھی بیٹھ کر لکھی گئی یہ وہاں بھی بیٹھ کر لکھی گئی شہر تیبہ کی ہوا ہے تفسرہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر لکھی گئی شہر تیبہ کی ہوا ہے تفسرہ شہر تیبہ کی ہوا ہے تفسرہ موتبر کتنی ہوئی تنہائیاں موتبر کتنی ہوئیں تنہائیاں جلوائے مہرے ہرا ہے تفسرہ اور کام آئیں کتنی شبے داریاں کام آئیں کتنی شبے داریاں رت جگوں کا بھی صلاح ہے تفسرہ رت جگوں کا بھی صلاح ہے تفسرہ رو نمائی ہے یہ ہفتم جلد کی رو نمائی ہے یہ ہفتم جلد کی اپنے حصے کا دیا ہے تفسرہ اپنے حصے کا دیا ہے تفسرہ اور جلد ہو تکمیل کیجے سب دعا جلد ہو تکمیل کیجے سب دعا صبح کی تھنڈی ہوا ہے تفسرہ صبح کی تھنڈی ہوا ہے تفسرہ اور رحمتِ مولا ہو سرور ہر گھڑی رحمتِ مولا ہو سرور ہر گھڑی سلسلہ جب خیر کا ہے تبصرہ اور جلوہ گر ہیں پشت پر مولا علی علم کا حیرت سرا ہے تبصرہ